امان الرحیم ناظرین اس وقت ہم لوگ مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے میزیم میں موجود ہیں جہاں چارزم آسمان علیہ السلام کے قرآن موجود ہیں جیسے یہ قرآن آپ دیکھ سکتے ہیں جو حضرت علیہ السلام سے منصوب ہے اسی طرح اس پورے میزیم میں ہر امام سے کوئی نہ کوئی منصوب ہے جیسے امام حسین علیہ السلام سے اور یہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے ہاتھ سے منصوب ہے قرآن مجید اور یہ قرآن جو ہے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں دستخط امام سجاد علیہ السلام سے منصوب ہے قرآن مجید اس کے مزارات کرا رہے ہیں یہ امام رضا علیہ السلام سے منصوب ہے اس قرآن مجید کو جو میزیم میں رکھا گیا ہے اسی طرح دوسرے قرآن کو ہم دیکھیں گے یہ دوسرے آئمہ اتھار علیہ السلام کے نام سے مخصوص ہے الگ الگ ان میں نام واضح نہیں کیے گئے ہیں کہ آئمہ کے نام سے منصوب ہے یہ قرآن بھی آئمہ اتھار علیہ السلام کے ہاتھوں سے منصوب ہے یہ قرآن مجید آئمہ سے جو اتنے بھی چیزیں وارد ہوئی ہیں قرآن کے حوالے سے مخصوص ہیں یہ میزیم ہوتے ہوئے ہیں ساری چیزیں جس کے اس ٹائم میں زیارت کرتے پر رہے ہیں یہ کلمدان ہیں جو قرآن وغیرہ کو لکھنے میں کام آئے ہیں اور حرم امام رضا علیہ السلام میں بہت ساری چیزیں جو توفتن لوگوں نے دی ہیں یہ قرآن مجید ہے جہاں اس ٹائم زائرین موجود ہیں اور ان کی فوٹو اور ان کے اکس کھیچتے جا رہے ہیں جس میں نانی جان بھی قرآن مجید کو دیکھتی نظر آ رہی ہیں یہ قرآن مجید وہ ترجمے کے ساتھ ہے ترکی زبان میں تفسیر کے ساتھ ہے اور اندر بھی لے آئیے ہیں لوگوں آپ باہر سے اگر قرآن دیکھ چکے ہیں تو اندر تشریف لائیے گا اس کے بعد یہ جو دوسرا میزیم کا حصہ ہے جو قرآن مجید ہی سے منصوب ہے اس کے اندر بھی آئیمہ محصول علیہ السلام سے منصوب قرآن مجید کو رکھا گیا ہے ہم پربردگار کی بارگاہ میں ان قرآن مجید کو حاضر نہ دے جانتے ہوئے دعا کریں گے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے کی توفیق مرامت فرمائے اور جس طرح ان قرآنوں کی حفاظت کاغذی طور پر ہوئی ہے ہمارے سینوں میں موجود رہے اور ہم ان کو دیکھیں یہ سامنے جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ پورا میدان کربلا کی جنگ کا منظر اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح کربلا میں جنگ ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے لاشے پڑے ہوئے ہیں اور یہ امام حسین علیہ السلام کس طرح ایک تصویر ہے تصویر برداری ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس تابروں کے اوپر یہ پورا کربلا کے منظر ہو کھچا گیا ہے یہ جوانان جنت کے سردار ہیں جو اپنے فرزند کو لیے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے منظر کشی کرنے کے بعد تاکہ صرف ایک احساس ہو سکے اور صحیف سجادیہ کے نمونے یہاں موجود ہیں جس کی ہم آپ کو زیارت کرارے ہیں جو امام سجاد علیہ السلام سے منصوب ہے صحیف سجادیہ ایک عظیم دعاوں کی کتاب ہے ہم دعا کریں گے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہمیں صحیف سجادیہ پڑھنے کی توفیق منمت ہو یہ مولانا جوادی جشان حضرت جوادی صاحب کے پرپوتے جن کے حق میں دعا ہے کہ شاید یہ بھی انشاءاللہ اپنے دادا پردادا کی طرح نہجر بلاغہ قرآن مجید پر کام کر سکیں اور یہ نہجر بلاغہ سے جو مولا امیر المومن علیہ السلام سے منصوب ہے وہ بھی یہاں موجود ہے دنیا بھر کے چیزیں جو قرآن نہجر بلاغہ ان چیزوں کم کام کرنے والوں نے کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے اس میزیم میں لانے کا مقصد دکھانے کا مقصد ظاہرین کو یہ ہوتا ہے کہ ان میں بھی ایک جوش ولولا پیدا ہو حدنے کے ہم بھی اپنے وطن میں جا کر جہاں اپنے ڈائننگ روم میں اپنے گھروں میں دوسری چیزیں سجاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے نام سے منصوب قرآنوں کو حدیوں کو ان چیزوں کو سجائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ کتنی عظیم چیزیں موجود ہیں یہ قرآن کی صورت میں بے پناہ دل خوش ہوتا ہے اس اللہ کی ازاد سے منصوب ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد اور دلوں کو خوشی اور محسوس ہوتی ہے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان قرآن کو پڑھنے کی پڑھانے کی سمجھنے کی توفیق شنایا ہے یہ قرآن کامل ہے پورا قرآن مجید ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے تونسی زبان میں بھی ہے قرآن مجید اور یہ قرآن کامل ہے میر عبدالقادر حسینی شیرازی کے بارویز دے کہ اس کے اندر یہ قرآن لکھا گیا جو موجود ہے یہ قرآن کا میوزیم جہاں کاروان حسین کے ظاہرین موجود تھے جس کے دیدار ہم نے لوگوں کو کرائے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ و رحمان اور ہم دعا کریں گے کہ آپ بھی دیکھنے والے لوگ جلتے جلت اس حرم متاہر میں آئیں اور اس کی زیارت کریں اور آپ بھی قرآن سے مستفید ہو سکیں شکریہ